بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے وہ یقتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ناظرین میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں یا میرے اللہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما ناظرین زلحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے اور زکاد کا مہینہ بلکل ختم ہونے والا ہے چند دن باقی رہ چکے ہیں تو زلحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے عمل بتانے سے پہلے میں ایک التماس کروں گا کہ میرے اللہ کا ایک حکم ہے اور میرا اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں خود بھی وہ عمل کرتا ہوں اور میرے تمام فرشتِ ملائکہ وہ بھی اس کو کرتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی اس عمل کو کرو وہ عمل کا انسہ ہے وہ کام کا انسہ ہے جو اتنا ضروری ہے جو میرا رب خود بھی کرتا ہے اور میرے رب کے تمام ملائکہ یعنی کے فرشتے وہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی حکم دے رہا ہے کہ تم بھی کرو وہ اتنا عظیم کام کون سہ ہے وہ اتنا شان والا مرتبے والا کام کون سہ ہے قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا کام وہ ہے کہ میرا اللہ خود فرماتا ہے کہ میں خود بھی درود و سلام پڑھتا ہوں اپنے نبی پر اور میرے تمام ملائکہ وہ بھی پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو تو اس لیے یہ انتہائی ضروری عمل ہے انتہائی لازم ہے جیسے ایک جج جو ہے نا وہ مور لگا دیتا ہے کہ آپ پر یہ قانون لاغو ہے تو اس میں پھر کوئی ہیرہ پھیری نہیں کر سکتا تو اسی طریقے سے میرے اللہ کا یہ قانون پاس ہو چکا ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں میرا رب کہتا ہے کہ میں اس عمل کو خود بھی کرتا ہوں میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اے ایمان والو تم بھی کرو تو اس لیے تمام ناظرین سے میں اپیل کروں گا کہ سب سے پہلے میرے اللہ کا جو حکم ہے اس کو بجا لاتے ہوئے آپ درود و سلام ایک دفعہ پیش کریں اپنے نبی پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلی تعالی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلی آل محمد کما بارک تعالی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید میرے اللہ ہمارا درود پڑھنا اور تمام ناظرین کا اس درود کو سننا اپنی بارگاہ آلیہ کے اندر منظور و مقبول فرما ناظرین یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ اس عمل کو ضرور کرنا ہے اس عمل کا طریقہ سن لیں یہ انتہائی ضروری ہے آپ کا سننا بھی کیونکہ یہ چند دن باقی رہ چکے ہیں ایک سال کے بعد آپ کو یہ موقع ملے گا تو زیقاد کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے عمل کا کیا طریقہ کار ہوگا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کسی وقت بھی زیقاد کے مہینے کے اندر ہی چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے باہوزو اثر کی نماز کے بعد آپ نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین بار دروشری پڑھنا ہے اور یہ عمل نماز اثر کے بعد فرض نماز جب آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو جب آپ بیٹھے تو آپ نے نبی پر تین بار دروشری بھی پڑھے اور اس کے بعد الحمد شریف صورت فاتحہ جو کہ میرے اللہ کا خاص خزانہ ہے اور یہ خزانہ وہ ہے جو پہلے کسی ایک نبی کو بھی نہیں ملا حالانکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کموں پیش پہلے آ چکے ہیں اللہ کے پیغمبر لیکن ملا نہیں کسی کو تو اس لیے ناظرین یہ وہ نور ملا تھا میرے پیارے نبی کو میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا اس کے دل کی ہر خواہشات پوری کی جائے گی لیکن دل کے اندر خلوص یقین اور امان ہونا چاہئے آپ نے اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد میرے رب کا ایک نام ہے یا قدوس یا قدوس ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر تین بار دروشری پڑھ کر آپ نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے اور سجدہ ریز ہو کر آپ نے رب سے گڑ گڑا کر رو کر آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اپنے رب سے مانگنا ہے ناظرین پھر اس طرح مانگنا ہے جیسے مانگنے کا حق ہوتا ہے اللہ سے رو رو کر مانگو سوائے اللہ کے اس کائنات کے اندر دینے والا کوئی نہیں تو اس لیے آج کا یہ عمل آپ کو بتانا ہے اس لیے ضروری تھا یہ چند دن باقی رہ چکے ہیں وہ سکتا ہے ہماری زندگی میں ہمیں دوبارہ موقع نہ مل سکیں ایک تو ان دنوں میں آپ استغفراللہ ربی من کل زم وعطوب والے ان کالمات کو پڑھتے رہو اور اس کے علاوہ اثر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرو میرا رب آپ کے گھر اتنا رزق لے کر آئے گا کہ سات نسلوں میں بھی وہ رزق ختم نہیں ہوگا اور اس عمل کو صحیح یقین اور ایمان کے ساتھ کرو اور دوستوں میں بھی اس کو ضرور انفام کرو تاکہ ہر انسان اس عمل سے استفادہ حاصل کر سکے اللہ حافظ